میٹھا میٹھا ہاپ اور کوڑا کوڑا دھو سچ جب سامنے آئے گا تو تکلیف تو ہوگی ان کی کوئی حسیت نہیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے آپ کو موت پڑ رہی ہے خوف جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے میں چھوڑتا نہیں ان کو مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاید خاکان اباسی آ جائے گا شاید خاکان اباسی گرفتار ہوگا تو رانہ سناولہ آ جائے گا آپ پاہر نکلے مقابلہ کریں ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے حصے نہیں سکے گی دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا میں ایسا پوست مارٹم کروں گا کہ کوئی آدمی مجھ سے پھر گھلا نہ کرے سیاہی تو آپ کے اپنے چہرے پر ملی جائے گی میں ایسا پوست مارٹم کروں گا کہ سیاست زمین اور عثمان کے قلابے مل جائے گی بہت اچھی بات ہے جل نہ آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حدکندوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خان خیالی ہے آج ان کا ٹائم ختم ہو گیا اب میں اور سپلیمنٹری انظام بھی لگاؤں گا یہ چیزیں بھی ایک حد تک چلتی ہیں اس کے بعد نہیں چلتی ارٹیکل سکس غداری کا مقدمہ درج کیا جائے اپنا مقدمہ خود لڑو اپنی لڑائی خود لڑو ہمیں استعمال نہ کرو ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے چھونک دیتا ہے پاک فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ کتی سے کھینچ لی جائے کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا چہرے وہی ہیں پیچھے میں پھر یہ کہتا ہوں پاک فوج دنیا ہے اسلام کی عظیم فوج ہے اداروں کے اگر کندے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے یہ قومی سلامتی کے سوال ہیں میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن دس لوگ آکے جو ہے وہ ان کی تقریر کا اثر ظاہل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں نواز شریف ایک بستل گگوڑا انسان ہے یہاں سے ذرا خالی ہے وہ لندن سے بیٹھ کر امام خمینی نہیں بن سکتا میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیح نہیں دے سکتے میاں صاحب محمد نواز شریف ہے اے ناروں کے بھوکے لوگ کیا کچھ نہیں ہوا نواز شریف نے سب اپنے سینے پہ لیا یہ بستلوں کا ٹولا ہے ریاست کی پوری طاقت آپ نے نواز شریف کو اور اس کی جماعت کو کچلنے میں لگا دی جیل سے بھگوڑے اور عدالتوں کے فراری میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے ایک سال تک نواز شریف اور دس مہینے تک مریم چم رہی جو اے پی سی نے پورا اپنا ٹائم فریم دیا ہوئے اور جو ٹائم ٹیبل دیا گئے یہ تو اس سے بھی پہلے انشاءاللہ لڑک جائے گی یہ سیاست سیاست کھیل رہے میاں صاحب نے جو باتیں کیے ان کا جواب دیں میں یہ نہیں کہتا یا تو کہیں وہ غلط کہہ رہے اگر آپ نے یہی زبان میرے خلاف استعمال کی میں ہمیشہ بچوں کا اترام کرتا ہوں پھر مجھ سے گلا نہ کرنا کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی اگر اپنی جنگ لڑیں گے تو عوام کے بلبوتے پہ لڑیں گے اپنے اصولوں پہ لڑیں گے ان کو لگ پتا جائے گا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے سب کے سامنے کریں میں بھی بفور ارس نہیں کروں نہ میں کسی کے نیچے لگا ہوں نہ مجھے وزارت کی پرواہ میں قوم کو سچ بات کہوں گا چاہے اس کا نتیجہ کچھ ہی تنانے کریں